اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میسٹیوز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو موجودہ حکومت ایک ایجنڈا لے کر چلے دی وہ بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہے یعنی جمہوری حکومت کہہ لوگا جمہوری حکومت ہے بے وقوم بنا رہی ہے آپ کا نگران سیٹ اپ سارا آتوں میں آدھ ملا کے اس مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نظام کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے آنے والے دنوں میں تو آپ پیسے تو آپ کو آج کا بھی پتا چل رہے گا آنے والے دنوں میں پتا چل رہے گا چودی پرویز لائے گا پھر ایک پرچہ درج کیا افلان ڈیڑھو ہے یعنی بیس کو درج کیا آج ان کا نمان کیلئے اوہ پرچہ ہے کیا یعنی یہ حد ہوتی ہے بدماشی کی لفت استعمال کر رہا ہوں بددیانتی کی اور اس پہ عدالتوں کو سیریس نوٹس لینا ہے میں اس پہ گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی کوئٹا قتل جو کیس ہے جو جھالی اور جھوٹا کیس ہے اس میں پروٹیکٹیو بیل جو کہ کوئٹا تو ویسے ہی عمران خان صاحب کے سیکیوٹی کے بہت حالات ہیں عمران خان صاحب کو سوچ سمجھ کے وہاں پر جانا چاہیے وہاں ایسی حالات نہیں ہیں اور ان کی جان کو یہاں لاہور جیسے پنجاب جیسے شہروں کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر قاتلان عمل تو وہ کیا چیز ہے وہ تو ہم نے حالات اور واقعات دیکھ لی ہیں اس کے حوالے سے میں نے بات کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اور ایک جو جناب جسس قاضی فائز صاحب کو بہت جلد بازی میں بہت جلد بازی میں کہوں گا اب یہ ایسا ہے کیا پھر چیف جسس بننا جب ریٹائرمنٹ ہے اس سے پہلے مقصد کیا ہے یعنی یہ ویسے تو میں بتا جاتا ہوں کہ کیا ہونا ہے لیکن میں مقصد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں جناب ہے مسعود اقبال جنجوہ صاحب کا بہت زہروں نے دیا انہوں نے ہیلی فیکس میں قلب و تصویر شیئر کر دی میں نے اور جو جو لوگ آن شرکت کی میں سب کے بارے میں تو راجہ کفایت صاحب تھے راجہ علی قدر تھے راجہ عمران عاصف خان کفایت حسین ملک عمران خان تقلیل زہر ملک حسین صاحب بہت سارے دوست آباب موجود ہیں بڑی ریٹیلمنٹ ڈسکشن ہوئی وہ بیک گراؤن پر وہ چل رہی ہیں اب آپ کو اور اگلا جو کام ہے نا میں یونان کشتی حادثہ والے میں بڑا کام کر رہا ہوں میں رات میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو اور اٹھانویں لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپل حاصل کر لی یہ لاشتوں کی شناخت کے حوالے سے بات ہے باون متاثرین ایف ای اے گجرات سرکل میں جمع کروائے گئے ہیں شیالیس خاندانوں کی جانب سے ڈی این اے سیمپل دیئے گئے اور شناخت حاصل کرنے کے حوالے سے یہ پروسس سارا چل رہا ہے ایک آپ کو میں لے کر باقی طرف جاتا ہوں پشاور ہے ہائی کورٹ میں مسرط حلالی صاحبہ ان کے پاس پشاہ توڑ پور جلاو گراو کے اس پر سابق مشیر عبدالکریم کی دخواہ زمانت پر سماعت ہوئی اب بوری زمانت اس ادا کی نو میں کے واقعے پر ذاتی طور پر دکھ ہوا جسیس مسرط حلالی صاحبہ کہتی ہے اور قائد مطلقہ زمانت منظور کر دی ہے مطلقہ فورم سے رجوع کیا جا چوبیس جون تک ملتوی کر دی ہے اور اب پہلے ذرا اسلامباد جو نہیں ڈکٹر آلی فریفین جسیس کاضی فائیستہ کی بطور چیف جسیس طور تائیناتی کر دی تائیناتی کا اطلاق دیکھیں آج ڈیٹ کیا ہے آج بائیس جون ہے سترہ سبتمبر دوہزار تیس سے ہوگا موجودہ چیف جسیس پاکستان آئین کے آرٹیکل انتظار تیس سولہ ستمبر دوہزار تیس کو ریٹائر کیومر حاصل کر لیں گے آئین کے تیس آرٹیکل آپ کے سامنے ہیں ایک کس جون کا نوٹیفیکیشن ہے اور سینئر موز جو کہا آرٹیکل ون سیمیٹی سیون کے تیار سینئر موز جو ہے نا وہ جیف جسیس ہوتا لکھا ہوا ہے یہ ہائی کورٹ سے جب سپریم کورٹ میں جائے تو پھر سینئر موز جج کا پتہ نہیں ہم نے کیوں ایسا معاملہ رکھا ہوا ایسی کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے یہاں پر اس کو لے کہا لوگ دو تین طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ثابت کہ جیسیس صاحب یا باقی ججز جو ہے نا کہ جناب اگلے اگلے چیز تو ٹائم پر آنا ہی آنا اس سٹیج کے اوپر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عدالتیں ہماری وائبرٹ ہوگے یعنی آپ دیکھیں نا اپنا ملٹی کورٹ کے حوالے میں پٹیشنیں آئی ہیں وہ فکس ہونے کے حوالے سے بات ہے تو یہ ایک اس طرح کا اور بہت سے آئینی درخواستے جو ہیں معاملات پرنڈنگ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک گورنمنٹ کا ایک طریقہ وطیرہ ہے وطیرہ کیا کار ہے لندن میں بیٹھ کے یہ ساتھ سے اشاری تیار ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے لندن میں پروپٹیز بھی ہیں بہت سے لوگوں کی اور ان میں ہمارے ججز بھی ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ پہ لے سکتے ہیں پروپٹیز آپ کو کوئی طرح سے لینے پروپٹیز کو اگر بچوں کے نام یا بیوی کے نام رکھی تو پھر کیا ہے آپ پوچھ تو نہیں رہ سکتے اس کانٹیکس کے حوالے سے تو اس سٹیج کے اوپر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا پریشر کوئی نہیں ہے یہ اپنے طور پریشر ڈالنے کی کوشش ہے جیسے اس کازی فریصہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا جب ٹائم آئے گا تو وہ آ جائیں گے لیکن لوگوں کے سوال بڑھے ہیں کہ جیسے کازی فریصہ ہیں کہاں خواہش ہی بڑی ہے ان کی طرف سے وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں بھائی میں تو نہیں پتا وہ جواب وہی دیں گے جو بڑی سیول لیبرٹیز کی باتیں کرتے تھے بڑا کچھ ہوتا تھا آج پتہ نہیں کہاں ہیں یہ الفاظ ہیں تو یہ سوال چھوڑ رہا ہوں دیکھنا آپ لوگوں نے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور لاہور ہائی کورڈ میں ایک اور معاملہ ہے وہ سابق وزیر اللہ پنجاب پرویز اللہی کے بیٹے نے اپنے والد کے خلا مقدمہ کی تفصیلات کے لئے ترخواست دائر کر دی ہے راستہ خلاہی نے ترخواست دائر کی ہے انہیں کہاں تفصیلات فراہم کی جائیں تفصیلات فراہم نہیں کی جاری اور منی لانڈری کے مقدمے ان کی زمانت منظور کی جائیں وہ نیچے بھی آپ کو پتا ہے وہ چللہ اس طرح لاہور ہائی کورڈ میں پی ٹی آئی سینٹیب اجاز چودلی کو جیل میں سہولیہ سوراہم کرنے کے لئے ترخواست ہے اور یہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا کہہ دیا ہے بھئی یہ سہولیہ دے یعنی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ سہولیہ دیں باقی لاہور آئی کورڈ کے جیسے سے راہیل کامران شیخ کے پاس میں نے نیٹن آرگومنٹ زیدی ہے کسٹوڈیل ٹاپچر کے حوالے سے یعنی جو کالا کپڑا پہنانا ہتھ کڑیاں لگانا جیل میں تذیرتیں دینا اس کے اوپر ڈی آئی جی کامران بھی پیش ہوئے کامران آدل بھی پیش ہوئے ایف آئی ای بھی تو یہ وہ سارے معاملہ تھے جس کو دیکھے کہ ایک بہت آثوریٹیٹیو ججمنٹ آ سکتی ہے لاہور آئی کورڈ کی لیکن ہم آگے جا چکے لیکن ہمارے ہاں آپ نے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں لوگوں کے ساتھ تو شد دو وہ سارا کچھ دیر یہ پاکستان کی اندر ہو رہا ہے اور چلیں ہمیں جان سعودی کا معاملہ تو لٹکا دی ہے کوئٹہ قتل کیس کی جب سماعت شروع ہوئی جب جہاں مماران خان صاحب روسترم پہ آگئے جس کی سیلی باکر نجدور رکھ رکھ رہی سربرائی نے اپنا بینچ نے کیس کی سماعت کی اور عبدالزاک ایڈوکٹ قتل گئے ملاوث کیا گیا کوئی کردار نہیں ہے سیاسی مخالفت کی وجہ سے ملاوث کی ہے گرفتاری کا خدشہ ہے بے گناہی ثابت کرنا ہو مطالقہ دالے سے رجوع کرنے کے لیے فاستی زمانت جو ہے نا منظور کی جائے اور یہاں دیکھیں سیکیورٹی کا حالات نہیں ہے میں تو پہلے کیا چکا ہوں آپ کو کہ وہاں پر ایسے کوئی حالات اور واقعات ہیں نہیں ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جو ہے نا جو غلام سرور رہنگی یہ نگران حکومت کے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کون سی حکومت کے ہیں نگران حکومت کے آپ کیوں بیٹھے ابجیکشن کر رہے ہیں آپ کا کام الیکشن کرانا ہے جو جی الیکشن کرانا ہے آپ کا کام دیکھیں یہاں دیکھیں حفاظی زمانت نہ ملزور کی جائے کیوں نہ ملزور کی جائے آپ کون ہے آپ کیوں تعلق ہے نگران حکومت کا اس سارے پر لیکن یہاں سے بدریتی واضح ہوتی ہے کہ نگران حکومت یہاں الیکشن کرانے کے لیے نہیں آئی رہور ایکورڈ کا فیصلہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے بھی جیسے شاہد کریم کہا چکا ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیئے کہ آپ نے نگران حکومت نے صرف اور صرف الیکشن کرانے ٹرانسفر پوسٹنگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کی اور تاریخ میں ایسی متنازہ نگران حکومت کی آج آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اٹھارویں ترمیم اس ملک کے لیے کتنا بڑا ناسور ہے کہ جس میں نگران سیٹ اپ اور یہ نگران حکومت کا پرسیجور الیکشن کمیشن کا یہ پورے ایک ایجنڈے کے ساتھ ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے اٹھارویں ترمیم رضا ربانی کہاں ہے خموش کیوں بیٹھا جواب دو آگے تم اٹھارویں ترمیم کیا خالے کو اور یہ جو حال ہو رہا ہے تم سے سوال اب تو خموشی ہے سیول لیبرٹی باگی برہ آپ سے بیٹھا ہوا گھر کے اندر بتاو آگے قوم کو کہ یہ جو کچھ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے سارے ساری چیزیں سامنے آنے چاہیے قوم کے تین جولائی تک جو ہے نا وہ زمانہ جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے ہوتر بھی پیچھے کر دیا اب آپ کو میں لے چلتا ہوں آپ کو پتا ہے منی لانڈری کا کیس پر ویدلائی پر ایسے کیس بنانے ہیں بنائیں بلکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا جی اور میڈیا کو رہ داری ہے کیونکہ میں کھڑے ہونے سے روک دیا گیا جسمانی رواند دینے سے انکار کر دیا دالت نے جو میجسٹرٹ ہیں بہت انٹیلینت آدمی میرے کئی اعتراض آتا ہے لیکن یہ بندہ زبردست ہے جی اور جوشل امان پر جیل بھیجوا دیا کامنا دالت سے بکتر بند گاڑی میں بکتر بند گاڑی میں منتقل کر دیا گیا چودانہ روزہ اب اس پہ زمانت دار کیجئے کہ زمانت ہو جانی ہے کیس ہی ایسا کوئی نہیں ہے صبح جو کچھاری پیش کر دیا گیا غلام مرزا ورک ہے اپنا چودانہ روازہ جسمانی رواند کی استعداہ کی قانونی رواند کے دائل جو ہیں مکمل ہو گئے اور کہا گیا جی سمگدنے پرویز علیہ کو گرفتار کی اس سے پہلے بھی انکوائری ہو چکی ہوئی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بھرا جا رہا ہے اور میڈیا نے کبریج کرنے کی کوشش کی فوٹیج بنانے کی کوشش کی رہی ہوئی پرویز علیہ نے کہا پہلے سماس سے یہی کپڑے پہنے ہوئے اب بھی وہ پہنے ہوئے کوئی سہولت نہیں جاری فرش پر کیڑی رنگتے ہیں جیل سے یہاں لے کر آئے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ پرویز علیہ کو کیمپ جیل میں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا زمانت ہو چکی تھی اب تو باہر آنا تھا تو ایف آئیے پکڑ گی اب ایف آئیے اب زمانت ہو جائے گی پرویز علیہ تو باہر آ جائیں گے اب کتنا کا اور رکھ رہا ہے انہوں کو کس طرح سے کرنا ہے اور محمدی نانینی کا مکارمہ جو گزشتہ روز رہ دیا تھا اس سے قبل چودری شجار حسین پھر پرویز علیہ سے ملاقات کی تھی اور بڑا رام شام کرنے کی کوشش کی تھی آپ بھی پریس کانفرس کر لیں آپ بھی وہ حلکہ آباب میں داخل ہو جائے حکومت پھر پرویز علیہ کے لئے جیئے میں بہتر کلاس کی سہولیات فراہم کر دی گئی کہاں کر دی گئی ہیں آپ ان کے کپڑوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں انچودی پرویز علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو میں پہتا چلوں عمران خان آج بھی کھڑا ہے اور وہ لڑ رہا ہے اس نظام کے خلاف فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ قوم نے دیکھنا ہے اجازہ چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ باکسان جنبا